موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر سے ایک بار حاضر دین فورٹین سیریز لے کر کے آپ کے تربیت کے لیے یہ پروگرام ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے جس میں آپ کے کیریکٹر کے اوپر آپ کے ایمان کے اوپر ایک زبردست محنت ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سے قبول کرے الحمدللہ وصلاة 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 ورسول اللہ وعالی آلہ وصحابہ اجمعین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا دسکشن السابقون اور ایک موٹیویشن کے اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا جس کے ذریعے آپ سابقون بن سکتے ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ نیک کاموں میں خیر کے کاموں میں اچھے کاموں میں وہ سابقون بننے کی کوشش کرے دین اسلام نے اسے ہمیشہ انکریج کیا اپنے فالوورز کو اپنے ماننے والے کو کہ ہر شخص نیکی میں ایک دوسرے سے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا رہے صحابہ کے زمانے میں جیسے کی میں نے کہا پچھلے اپیسوڈ میں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں نیکیوں میں یہ بہت ہی مشکت کرتے تھے بہت ہی قربانیاں دیتے تھے اپنے ایگو کو دبا دیتے تھے اور اپنے آپ کو ہمبل کر لیتے تھے راتوں کو تحجد پڑا کرتے تھے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے حالانکہ صحابہ کرام کا کیرکٹر ہم سے بہت بلندی پہ کبیرہ گناہ سے یہ دور رہتے تھے اس کے باوجود بھی یہ توبہ بہت کیا کرتے تھے اور ہماری سیچوائشن ایسی ہے کہ ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں اور توبہ صرف ایک رسمی طور پر کر لیتے ہیں ریچول توبہ جس کو کہتے ہیں نہ ہم کو کوئی افسوس ہوتا ہے گناہ ہو کے بہت صرف اللہ صرف اللہ توبہ 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 ایک رسمی طور پر کر لیتے ہیں تو صابقون بننے میں یہ چیز ہمارے لئے رکاوٹ بنتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب دنیا میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں صابقون میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں نیک کاموں میں میں دوبائی میں تھا شارجہ میں تھا میں نے وہاں کی مساجدوں میں دیکھا کہ سکول میں پڑھنے والے بچے اور انجینئرنگ کی جوب کرنے والے نوجوان یونیورسٹیز اور کالیجز میں پڑھنے والے میڈیکل سائنس میں پڑھنے والے انجینئرنگ جیسے ڈیفیکل سبجیکس میں پڑھنے والے آئی ٹی انجینئرز بننے والے اس کیٹیگری کے لوگ اس کیٹیگری کے لوگ یوت قرآن کا حفظ کرتے ہیں دین کی محفیلوں میں بیٹھتے ہیں اس عمر میں میں بہت پیچھے تھا میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پیچھے رہے یہ ایج ہے جس میں آپ اپنا کیریکٹر ایسے بنا سکتے ہو کہ موت تک وہ کیریکٹر بھر قرار رہے گا یہ ٹریننگ کی ایج ہے یہ ایجوکیشن کی ایج ہے تب ہی تو اتنے پیسے خرچہ کر کے آپ کے ماباپ آپ کو سکولوں میں اور کالیجوں میں ڈالتے ہیں کیوں نہ تھوڑا سا وقت ہمارے کیریکٹر بلڈینگ اور خیر کے کاموں میں لگا دے اور دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے تو بات چل رہی تھی ہماری اسی ٹاپک کے اوپر کہ کیسے ہم نے ایک لیسن کو ٹچ کیا زیادہ سے زیادہ توبہ کرو کیوں کہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں اس آب و ہوا میں ہیں جہاں پلیوشن بہت ہے مورل پلیوشن اتنا سارا ہے کہ ہمارے سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں چاہے انٹرنیٹ پہ چاہے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہو چاہے کھاندن میں کسی کی شادی ہو کہیں نہ کہیں جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں توبہ اگر جتنی زیادہ کریں گے دل سے پچھتائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے معافی کی اپرچولیٹی کھل ہی رکھتا ہے تو ایک چیز ہے کہ یہ عادت بنانی چاہیے سابقون بننے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کرے واللہ ہو یحب التوابین اللہ تعالی کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں یعنی توبہ کہتے ہیں دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی پچھتا تھا اور اللہ سے رضو کرتا ہے رسمی طور کی توبہ نہیں ہوتی ہے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالی زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں عزت کے ساتھ زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی ان کا تذکرہ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کبھی بھی نیک کاموں میں دیر نہیں کرتے تھے یہ کبھی بھی پروکریسٹینیٹ نہیں کرتے تھے کوئی سوچتا ہے کہ میں کل سے نماز شروع کروں گا کوئی سوچتا ہے کہ میں اگلے ہفتے سے نماز شروع کروں گا کوئی سوچتا ہے کہ مجھے حفظ کرنا ارادہ ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا یہ پروکریسٹینیشن ہے اور یہ شیطان کا بہت زبردست اور بھاری ہتھیار ہے کہ آپ کو ٹالتے رہو ٹالتے رہو یہاں تک کہ یہاں کہ آپ اپنے قبر کے پاس پہنچاؤ اس طرح سے آپ پروکریسٹینیشن دنیاوی معاملے میں آپ نہیں کرتے ہو دیں کل کے بدلے آج کوچنگ کلاسز چالو کر دیں گے ٹین سٹینڈرڈ میں آ گئے ہم ٹین سٹینڈرڈ میں ٹین تھ گریڈ میں سکول جون سے چالو ہونے والی ہے لیکن کوچنگ ہماری اپریل سے شروع ہو جاتی ہے ایڈوانس لیکن جب ہفز کی بات آتی ہے مسلم دعائیں کی بات آتی ہے اچھی عادتوں کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں دیکھئے آن سپاس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے موقع دیئے ہیں یو سارے او نفی الخیرات سارے او کہتے ہیں جلد بازی کرنا ہر کام میں آپ سارے او ہو سکتے ہیں نیک کام میں میں آپ کو آئیڈیاز بتاتا ہوں ڈی ٹو ڈی لائف میں آپ بیٹھے ہیں اپنے بھائی بینوں کے ساتھ آپ کی ماں نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ کسی کو بھی کہتیا آپ کی بھائی بین بھی ہیں آپ بھی ہیں عام طور پر کیا تھا جا تُو لے گیا جا تُو لے گیا نہیں تُو لے گیا میں تو کل لے کر آیا تھا اگر جلوازی کرنے اولائی کا یوں سارے اون وفی الخیرات اور سابقون بننا ہے تو ماں گئے گی بیٹا پانی لے کر آؤ تو اس سے پہلے کہ آپ کا بھائی یا بہین اٹھے آپ اٹھ جائیے پانی لے کر ماں کے حدمت میں پیش کیجئے آپ سمجھتے ہیں وہ چھوٹی نیکی ہے چھوٹی نیکی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری عادت بن جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے خیر کے کام جب کمپائل کرتے ہیں تو ہمارا کیریکٹر بن جاتا ہے اور وہ ہی ہمارا زندگی پر وہ ہی ہمارا نیچر رہتا ہے اسی لئے سابقون بننا بہت ڈیفکلٹ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ڈسپلن اس میں ایڈ کرنا چاہیے سابقون خیر کے کاموں میں آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا آپ بیٹ پہ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی آپ کے محلے کے ہیں وہ بسٹو پہ کھڑے ہیں بارش ہو رہی یا دھوپ ہو رہی ہے کہاں جانا انکل چلے میں چھوڑ دیتا ہوں آگے آپ اسی طرف جا رہے ہو آپ بٹھا دو چھوڑ دو آپ کا کچھ ایکسٹرا پیٹرول تو جانے والا نہیں ہے لیکن آپ نے ایک خیر کا کام کر دیا وداو ڈیلے اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ نے کر دیا آپ نکل گئے آگے سلام علیکم وعلیکم سلام کر کے سوچا اگلی بار میں دیکھوں گا ان کو لفت دے دیا کروں گا تو آپ نے ایک موقع گھوما دیا روزانہ زندگی میں کتنے موقعیں ملتے آپ راستے پہ چل رہے ہیں دوسرے لوگ بھی چل رہے ہیں اور آپ نے کیلے کا چھلکہ اٹھا کر باجون میں پھید دیا آپ ان سے آگے نکل گئے سابقون ہو گئے ہے کہ نہیں آپ مسجد جا رہے ہیں آپ بازار جا رہے ہیں سلام کرنے میں آپ پہل کرو گے تو آپ سابقون ہیں صحابہ اکرام میں جب ایسی حدیثیں سنی تو عبداللہ بن عمر سنت کے معاملے میں بڑے پکے صحابی تھے ریل اہل سنت ریل سنی اگر کہا جاتا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھتے تھے اور وہ سابقون تو ان کے ایک عادت شریف آتی یہ سپیشلی بازاروں میں جاتے تھے صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لئے کہ وہ مجھے پہلے سلام کرے اس بات کی کوشش کرتے تھے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ پہلے سلام میں کروں سابقون بننے کا ایک شوق تھا ایک جذبہ تھا آج ہمارے سلام بھی سرسوری سلام علیکم ہاتھ ہی کر دیتے ہاتھ اٹھا دیتے کوئی سلام کے اندر کوئی الفاظ نہیں سلام علیکم سلام علیکم نکلیریٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے آج ہمارے سلام بھی ایسی ہوگی پس پسی سی حالانکہ سلام تو دعا ہے اللہ تم کو سلامت رکھے السلام علیکم اللہ تم کو سلامت رکھے تم جا رہے ہو بائیک چلا رہے ہو تم روڈ کروس کر رہے ہو تم اکیلے جا رہے ہو اللہ تم کو سلامت رکھے کتنی پیاری دعا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ تم کو سلامت بھی رکھے اور رحمت بھی بھیجے ایک فریز ہے السلام علیکم ہم اسے چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن نیکیوں کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بلندی کی بات ہے آپ ایک انٹروسپیکشن کیجئے آپ ایک محلے میں رہتے ہیں جہاں آپ ایک مسجد ہے اور دیر سارے مسلمان رہتے ہیں دن میں کتنے مسلمان آپ کو ملتے ہیں روڈ پہ ملتے ہیں مسجد میں آتے جاتے ملتے ہیں مسجد کے باہر نکلتے ہو تو ملتے ہیں ہم سلام کتنا کرتے ہیں سابقون کی ایک کوالیفیکشن یہ ہے کہ وہ سلام کرتے رہتا ہے تو یہ چیز تھی سابقون کی سارے او اولائی کا یو سارے او نفیل خیرات تو ابن عمر ہمیسہ خیرات کے کامیں خیر کے کامیں آگے بڑھتے تھے اس میں یہ بھی ہے کہ سلام کیا کرتے تھے اب روزانہ آپ پانچ وقت اگر مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں آج کم سے کم دیر سو سے ڈائی سو آدمی تو چھوٹی سی مسجد میں بھی پانچ وقت ہو جاتے ہیں آپ پانچ وقت جاتے ہیں آپ کتنے مسلمان بھائیوں سے دعا سلام کرتے ہیں السلام علیکم ہم نے دیکھا ایک بڑی میاں مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں جب بھی کوئی بار آتا ہے السلام علیکم السلام علیکم سب سے سلام کر کے اس میں نکلتے ہیں سب سے لاشت خالی نماز پڑھ کے چلے جائے گے تو فائدہ کیا ہے تو میں یہ کھڑے رہتا ہوں اور میں لوگوں سے سلام دعا کرتا ہوں کھڑے رہتے ہیں لوگوں سے سلام کرتے ہیں تو اس طرح سے سلام یہ تو جنت کی گریٹنگز ہے لیکن ہم کتنے لا پرواہ ہیں پانچ وقتی نماز اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہ ڈھائی سو مسلمانوں کو اگر ہم پچاس مسلمانوں سے بھی دعا سلام ہوتی ہے تو دن بھر میں ڈھائی سو لوگوں کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور ڈھائی سو لوگ ہم کو والیکم السلام ورحمت اللہ کہتے ہیں اننون مسلم اور اسلام کے کلچر میں ایک بہترین شعبہ یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب الایمان صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اسلام کے کلچر میں بہترین چیز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام کرنا اور کھلانا چاہے پہچانو یا نہ پہچانو آپ اگر نہیں پہچانتے ہیں تو بھی اگر آپ کھلاتے ہو اور سلام کرتے ہو تو آپ کا سواب ہے ہم تو آج سلام بھی نہیں کر پاتے اتنے سست ہوگے دوسرے بڑے بڑے کام کب کریں گے کوئی یتیم کھانا کھولنے کے خواب دیکھتا ہے کہ میں بڑا یتیم کھانا کھولوں گا میں بیواؤں کے لئے یہ کروں گا میں لاکھوں روپیہ ڈونیشن دوں گا اس سے پہلے کہ میں پیسے والے ہو جاؤں گا یعنی انتظار کرتا ہے کہ اللہ پیسہ دے دے اللہ کو بے وکف سوڑی بنا سکتا ہے اللہ تو دیکھتا ہے تم کو سلام کرنے میں سستی آرتی ہے تم کو پیسہ دے گا تو تم کیا بڑے بڑے کام کرو گے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم my young friends اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں جب چھوٹے سے کام کرنے میں اتنی سستی ہوتی ہے تو بڑے کام کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کی value نہیں کرتے اسی لئے ہم سلام نہیں کرتے ورنہ اسکول میں good morning teacher hello teacher good evening teacher کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ کہاں سے اندوزیازم آتا ہے باس کو hello sir دکان میں گراک آیا صاحب کیسے ہیں جہاں پیسے کا معاملہ آتا ہے جہاں دنیا کی عزت کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم لوگ بڑے بڑے پابند رہتے ہیں لیکن جہاں پہ آخرت کی بات آتی ہے سابقون بننے کا موقع اللہ دیتا ہے تو ہم مس کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ experiment کیا اپنے اوپر شارجہ کے دنوں میں کہ چلیے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں میں کتنے مسلمانوں سے دعا سلام کرتا ہوں یعنی کتنے opportunities میں آج تک مس کرتا تھا یہ مجھے جاننا تھا میں آپ لوگ ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سلام کو فیلا ہے تو میں نے experiment کیا کہ ہمارے گھر کے پاس مسجد تشار جانے ابن عباس مسجد بڑی مسجد ہے اس میں کم سے کم ساڑھے چار سو سے پانچ سو آدمی پانچ پر کی نماز میں ہوتے تھیں اب جمعہ کے دن میں نماز پڑھنے گیا فجر کے بعد میں کھڑا رہا اور دو تین گیٹ سے ایک گیٹ سے لوگ نکلے جتنے لوگ نکلے سب سے دعا سلام کی میں دماغ میں گندے رہتا تھا کتنے لوگ ہوئے پچیس ہوئے تیس ہوئے اچھا لگ پتا سلام علیکم والیکم سلام علیکم کئی پلحال شیخ عربی فیلپین مسلم پاکستانی مسلم بنگلہ دیشی مسلم انڈین مسلم عربی اس کے بعد اراکی لیبین ہر قسم کے لوگ والیکم سلام علیکم بڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے گینا پیتیس ہو گئے جمعہ کے نماز میں گیا ڈائی سو کیونکہ جمعہ کے نماز میں ساڑھے پانچ ہزار لوگ تھے سب کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ اس گیٹ سے نکلتے ہیں کچھ لوگ جلی لی چلے جاتے ہیں تو سلام کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ کم سے کم ڈائی سو لوگوں کے ساتھ دعا سلام ہوئی ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے ڈائی سو لوگوں نے والیکمہ سلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کہا پھر مغرب کی نماز میں شیخ زفرالحصر مدری کا اجتماع تھا تو وہاں پہ گیا وہاں پہ اور لوگ بیٹے تھے وہاں دعا سلام ہوئی کتنی موقعیں گھو چکا ہوں لوگوں سے سلام کرنے کا اچھا اس کے پاس شام کو بازار میں بھوا تقریباً 80% مسلم بازار پہ چکر مارا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام سب کو سلام کرتے کرتے یعنی ایک مزہ آنے لگا مجھے پتا چلا رات کو جب سونے کے وقت میں نے انٹرسپیکشن کیا ایکاؤنٹ چیک کیا تو مجھے لگا کہ کیا ہو گیا نسار تُنے اتنے سالوں میں کتنے لوگوں کی وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو مس کر دی اور یہ شاید آپ کے ساتھ بھی ہو اس عمر میں مجھے احساس ہوا پچھلے زندگی میں میرے تیس سال پہتیس سال میں میں نے کتنے موقعیں کھو دیئے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ سی سکھا رہا ہوں کہ سابقون بننے میں اس چیز کو کوئی بھی چھوٹے کام کو چھوٹا مت سمجھئے کہ سلام علیکم کرتے ہیں چھوٹی سی باتیں میں تو بڑی بڑی نہیں کیا کروں گا نو ارے چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا کام کیا کرے گا اس لیے میں آپ کو سلام کرتے ہیں میرے تینیجر کہ سلام خوب کیا کرو گھر میں داخل ہو بسم اللہ اس سلام علیکم زور سے کسی محفل میں چاہو شادی کی محفل میں تو ہم سلام نہیں کرتے جو ملتا ہے اسی کو سلام کرتے ہیں آپ شادی کے محفل میں گئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زرہ زور سے بولیں اس سلام علیکم تاکہ سب دیکھیں اور والیکم سلام بولیں ایک ساتھ میں پچیس آدمی والیکم سلام و رحمت اللہ ہی پڑھیں گے آپ میت میں گئے سب بیٹھیں وہاں بھی اس سلام علیکم تھوڑا زور سے بولیں تاکہ سب کے طرف سے والیکم اس سلام و رحمت اللہ آپ راستے پر چل رہے ہیں آپ کے چار پچ مسلمان بھائیوں کا گروپ کھڑا ہے اس سلام علیکم زور سے بولو تو اس سرف بھی کھڑے ہوگے وہ بھی سنیں گے اور والیکم سلام بولیں گے وہاں بھی والیکم سلام والا بولیں گے وہ دکان والا بھی بولیں گے ایک ساتھ میں دس آدمی جنہوں نے آپ کی سلام کی سب آپ کو والیکم سلام کہیں گے دھیر ساری دعائیں لے کر آپ جا رہے ہیں بھائی کتنی برکت والی زندگی ہوتی ہے سابیکون بننے کی کوشش میں کتنی ایمپورٹنٹ ہے تو اس طرح سے آئی ویل انسسٹ آئی ویل ارز یو ینگ ٹینیجر کہ سلام خوب کیا کرو سلام کرنے سے نیکیوں کے بھنڈھار آپ کے جمع ہو جاتا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی نیکیاں جمع ہو رہی کتنی بھلائیوں سے آپ مالا مال ہو رہے ہو لوگوں کی دعاوں سے آپ تکلیف سے بھی بچ رہے ہو آنے والی مسیبتیں چلے جاتی ہیں پتہ ہے نا اس اپیسوڈ میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ صدقہ کرنے سے تکلیف چلی جاتی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو چیرفل فیس سے مل کر سلام دعا کرنا بھی صدقہ ہے تو صدقے کرنے سے تکلیف چلی جاتی ہے سلام کرنا بھی صدقہ ہے مسکراتے ہوئے کسی کو ملنا بھی صدقہ ہے تو آپ دونوں کو آپ ملا کر پڑھئے سمجھئے تو معلوم ہوا کہ سلام is a very big thing ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم چیریٹی دے ہوئے لیکن سلام کر کے ہم بہت سارے صدقے کما سکتے ہیں جس کے بدالت آنے والی مسئبتیں تکلیفیں ہم سے دور ہو جاتی ہے اللہ ہم کو بچاتا ہے ابھی کورونا کی وجہ سے بہت ساری مساجدیں بند ہیں ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے نا ڈیر سال ہو گیا مسجد میں جمعہ کی نماز ہوئی اکثر مسجدوں میں اکثر کچھ لوگوں میں ہوتی ہے دیر سال میں ہم کتنی نعمتوں سے محروم ہوئے ہیں کسی کو افسوس ہوتا ہے کسی کو آنسو آتے ہیں کہ یا اللہ دیر سال سے مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے میں مسجدوں میں امام کے ساتھ نماز جماعت کے نماز کا ثواب نہیں پا رہا ہوں ہم کو احساس بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے ایک سال دیر سال سے سکولے بند ہیں تو مابا پریشان بچوں کا کریئر کیا کیا ہوگا بچوں کا کریئر کیا کیا ہوگا لیکن مسجدوں میں بند ہیں کسی کو افسوس نہیں ہوتا ہے کوئی روتا تک نہیں کہ نماز پڑھ کر توبہ کر کے روے کہ اللہ تو ہم سے ناراض ہے کیا اتنی بڑی نعمت سے پوری کے پورے امت کو محروم کر دیا پورے مسلمان دنیا بھر کے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں بہت چھوٹے سی تعداد جا پاتے ہیں یہ کورونا کی وجہ سے یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گلوبل لوگ ڈاؤن ہے احساس نہیں ہو رہا ہے ہم کو کتنی نیکیوں تھے جب آپ مسجد میں وضو کر کے جاتے ہیں ہر قدم پہ ثواب اس ثواب سے محروم اللہم افتح لی ابو عبا رحمتی کا وہ دروازہ کھل کر جو دعا پڑتے ہیں ایک قدم رکھ کر اس رحمت کے دروازے کے لیے دعا نہیں کر پائیں گے اس کے بعد اگر آگے صف کی جگہ مل گئی تو اس کا ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مسلمان بھائیوں سے دعا سلام کرنے کا ثواب یہ سارے ثواب سے ساری خیر سے محروم ہو رہے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا سکول کب چالو ہوگی کالج کب چالو ہوگی سکول کب چالو ہوگی کالج کب چالو ہوگی مٹی ریالیسٹک اندوزی اعظم ہے کیسے ترقی کر سکتے ہیں کیسے لیڈر بن سکتے ہیں دنیا کے ایک قوم جو آخرت کے اعتبار سے لا پرواہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ لا پرواہی سے پیش آتے ہیں انشاءاللہ بہت جلل مسجد شروع ہو جائے گی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس وعبال کو دور کر دے لیکن اب جب مسجد شروع ہو جائے جب مسجد شروع ہو جائے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اب مسجد میں جا کر کوشش کرو کہ آزان ہو جائے ویسے ہی وضو کر کے مسجد میں پہنچو پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرو اور جمعہ میں تو جتنا جلدی جاتے ہیں اتنی اہمیت ہے اتنی عزت ہے آپ کی اللہ کے نزدیک کہ آپ نے جمعہ کی اتنی ویلیو کی کہ آپ اتنا جلدی آگے مسجد میں میں ایک دفعہ ریاد سعودی عربیہ کے مسجد میں نماز پڑھنے مجھے میرا دوست لے کر گیا بارہ بجے خطبہ شروع ہونے والا تو بارہ بجے تو ہم سوا گیارہ بجے پہنچیں مجھے کہا سوا گیارہ بجے چلو جگہ مل جائے گی سوا گیارہ بجے گئے تو دوسرے مالے پہ دوسرے مالے پہ اور بھری بھی مسجد سفید لباس میں اتر لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ ہزار آدمی نیچے ڈیڑھ ہزار آدمی پر تین ہزار آدمی میرے سے پہلے میں پونے گھنٹے خطبہ شروع ہونے کے پونے گھنٹے پہلے پہنچ رہا ہوں لیکن میرے سے پہلے تین ہزار آدمی مسجد میں آ چکے صاحبے کون میرے سے آگے آگے ہے میں نے سوچا آج تو پہلی سب میں موقع ملے گا پونہ گھنٹے پہلے جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے دوسرے مالے پہ جا گا ملی میرے سے بڑے بڑے لوگ ہیں کارنا میں کرنے والے اندودیاسٹی احتساب والے شوق والے کے دوسروں سے آگے نکل جائے ہم کیا ہے دوسرے مالے پہ گئے پونے گھنٹے کے بعد تو وہ کتنے بجے آئے ہوگے ساڑے دس گیارہ بجے سے آگے ہوگے اور سب قرآن پڑھ رہے ہیں پونہ گھنٹہ تک پڑھیں گے جب تک کہ امام صاحب خطاب شروع نہ کر دے یہ چیز ہے اس کو اندودیازم کہتے ہیں ریلیجس اندودیازم کہتے ہیں جذبہ کہتے ہیں جو ہمارے اندر کہاں ہے آج کل where is it now کہاں نظر آتا ہے نہیں آتا ہے ہماری مسجدوں میں ہمارے لوکل مسجدوں میں یہ سب نہیں ہیں ہم تو جاتے ہیں آپ دیکھئے جمعہ کے دن خطبہ ختم ہونے کے وقت دو منٹ پہلے ہم پہنچتے ہیں right or wrong یعنی ہم کو پتا ایک سوا بجے خطبہ شروع ہوگا اور ڈیڑھ بجے ختم ہوگا تو ہم ایک پچیس کو پہنچتے ہیں بہار آخری صف میں ہم جگہ ڈھونڈتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں یہ ہے ہماری سیچویشن کچھ لوگ تو جمعہ میں بھی سلام پھرنے کے پاس ہم دیکھتے ہیں تو ایک رگات میس ہو گئی ہے یہ جمعہ کی بے حرمتی ہے تو کوشش کریں جب مسجدیں شروع ہوگی آئندہ سے جب آپ کی مسجدیں شروع ہوگی آئندہ سے کوشش کریں کہ آپ مسجدوں میں جانے کا احترام کریں پہلی صف میں نماز پڑھے کی کوشش کریں جاتے جاتے آتے آتے اپنے مسلمان بھائیوں سے دعا سلام کریں سنتوں کا احتمام کریں جمعہ کے دن جلدی جا کر پہلی صف میں بیٹھ کر خطاب سنیں اس طرح سے آپ اپنے سرکل میں سابقون بن سکتے ہو اور سابقون بننے کی فضلت تو میں نے اگلے اپیسوڈ میں بیان کر لی کہ روح نکلے گی یا آئیتخن نفس متمعن ارجع الہ رب کا راضیتن وردیا اکیلے جا رکھے ہو ڈرنا نہیں متمعن اتمنان رکھ تیرا رب تیرے سے راضی ہے کمان ویلکم اور سوچو ڈری ہوئی روح نکلی ہوئی جسم سے دنیا کو ماں باپ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس اور فرشتیا کے بولتے ہیں ویلکم فرشتوں کی صف ہوتی ہے اس میں سے روح جاتی ہے آسمان نہیں بننا ایسا صرف ڈاکٹرز اور انجینئرز بننا ہے کوئی بات نہیں زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی دوستو ہمارا کامیں صرف نصیت کرنا اس سے یاد ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ مس کریں گے میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو زندگی کے گولڈن موقع میں نے مس کیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ یوں تین ایجر سوڈ نس آؤ گرائب دیز اپورچونیٹی ویلیو یور لائیو صابقون بننے کی کوشش کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہم کو صابقون بناو ہمارے فیملی میں بناو ہمارے فرنڈ سرکل میں ہم صابقوں ہمارے شہر میں میں صابقوں اس طرح سے صابقون بننے کی کوشش کرو انشاءاللہ آپ محسوس کرو گے کہ زندگی میں تبدیل ہی آئے گی آپ کی باتوں میں نرمی آئے گی آپ کی اخلاق لوگوں کو پسند آئے گے اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا ارادہ تھا ویسے ہی اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا یہ اپیسوڈ اور صابقون کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں ہم لے کر آئیں گے دین کی مزید باتیں جس کے ذریعے آپ کا موٹیویشن ہو جائے گا دین کے قریب آنے کا خیر کے کاموں میں انشاءاللہ دین فورٹینز دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر نہیں کیا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی